کمپیوٹر بیس پیشن ڈیٹا اینڈ ڈرگ ڈیٹا this is another second part about the patient record keeping hello viewers السلام علیکم منیم اخریس here again with the new topic کمپیوٹر بیس پیشن ڈیٹا اینڈ ڈرگ ڈیٹا this is another second part about the patient record keeping جس میں ہم لوگ کمپیوٹر آئیز ڈیٹا کو دیکھیں گے اور اس کے پاس ڈرگ ڈیٹا کے اس کو کون کونسی میڈیسن دی گئی ہیں اور باقی ساری چیزیں وہ کیا سے ریلیٹ کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں تو وہ ساری چیزیں آج ہم آج کی topic میں ہم لوگ discuss کرنے کی کوشش کریں گے don't forget to subscribe the channel data in the computer based patient record are used in the patient care patient care means کہ جہاں کوئی بھی آپ کا clinics ہے hospitals ہے ڈی ایچ کیو ہے بی ایچ کیو ہے ٹی ایچ کیو ہے تو اس میں آپ کے پاس doctor ہمیشہ patient کی disease کو overcome کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس mean patient care for future references اب اس میں ایک یہ بات بھی آپ consider کر سکتے ہیں کہ if you want to get the data in the concurrent period of times کہ ابھی ہمارے ملک میں کونسی disease جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ پھیل رہی ہے تو آپ لوگ پورے پاکستان سے وہ data لینا چاہتے ہیں there is no other mechanism to get the information until and unless you use the computer as to monitor all the things کہ اگر آپ کے پاس ہر ہسپیٹلز میں computerized system ہوگا تو آپ پورے کے پوری information at the end of the days پوری نکال سکتے ہیں کہ آپ کے پاس آج کون سے پیشنٹ زیادہ رہی ہیں خانسی کے آرہے ہیں یا آپ کے پاس جو ہے وہ آئی ڈیزیز سے ریلیٹڈ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ problem کر رہی ہیں clinical research اب clinical research is an important topic related to the you can say a patient health کہ جس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم ہمیں کوئی بھی جیسے عشو بے چسم ہوا تھا تو from the very first day سے ہمیں پتہ چل جاتا تو ہم اس کو زیادہ اچھے طریقے سے overcome کر سکتے تھے اور پھر اس کو اس medicine کو بھی جو ہے وہ launch کیا جا سکتا تھا تاکہ اس problem کو جو ہے وہ overcome کیا جا سکتے this is all about due to the computerized system health system management آپ پورے کے پورے پاکستان میں جب تک computerized system نہیں ہوگا آپ health system کو بہتر بران نہیں سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کونسی medicine جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ reveal کر رہی ہے وہ زیادہ جو ہے وہ spread out ہو رہی ہے اور کونسی medicine جو ہے ہے یا کونسی disease جو ہے وہ آپ کے پاس prevail نہیں کہہ رہی ہے health services planning آپ کو اپنے health سے related جتنے بھی services ہیں اس کو up to date کرنے میں بھی بہت زیادہ help ملتی ہے total quality improvement آپ کی medicine کی quality آپ کی health کی جو ہے quality آپ کے patient care سے related quality آپ کے ڈاکٹر کی treatment سے related quality کو بھی improve کیا جا سکتے ہیں billing billing is and other aspects جو normally relate کرتا ہے کہ آپ سرگودہ میں کی اور بھی لیں گے لاہور میں اور ہے کراچی میں اور ہے تو آپ اس کو unique بنائیں risk management risk management is another factors normally اگر suppose آپ نے کسی بھی patient کو جو ہے وہ medicine provide کی ہے تو وہ patient جو ہے اس medicine کو لینے کے بعد اور زیادہ problem ہو گئی ہے تو ultimately آپ پھر اس medicine کو جو ہے وہ normally watch کریں گے اس کو اس کو اس کی ingredients کو دیکھ سکتے ہیں اس کے salt name کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا وجہ ہے کہ problem increase ہو رہی ہے as well as decrease ہونے کے تو آپ next time اس type کی ساری چیزیں management سے related جو ہے وہ کم ہو سکتے ہیں government reporting government ظاہر ہے پورے سال کے جو ہے وہ concept لاتی ہے government reporting ایک ایسی options ہے جس میں government آپ نے آپ کو پورے سال کے جو ہے وہ analyze کرتی ہے اور next future کو predict کرتی ہے تو according to the all the above information government can easily tackle all these things next اس کے کچھ advantages ہیں جی thousand of patient information is just in a click way کہ آپ just click کریں گے automatically وہ ساری information آپ کے آ جائے گی اگر suppose آپ 20 سال کے ہیں 25 سال کے ہیں 50 سال کے ہیں تو آپ کے پورے کے پورا 50 سال کا record جو ہے وہ maintain ہوگا it is 100% safe اور یہ delete نہیں ہوگا آپ کے پاس ملٹی جیسے نادرہ کا ڈیٹا ہے تو نادرہ میں چاہے آپ کا آپ کا passport آپ کا ڈی گارڈ خراب ہو گیا ہے آپ لاہور چلے جائیں اسلامواز چلے جائیں سرگودہ چلے جائیں پشاور چلے جائیں تو آپ کا وہی record وہاں پر بھی available ہوگا no one can access your data آپ کا data انتہائی secure ہوتا ہے you can analyze the records for all the patient for presentation journals آپ کو کونسی medicine ہمارے خطے میں prevail ہو رہی ہیں کونسی نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں you can maintain the your patient records آپ ہر patient کا record بھی maintain کر سکتے ہیں along with each patient data corresponding photographs videos x-rays آپ کے پاس جتنے بھی laboratory test کی ہیں وہ بھی آپ لوگ easily manage کر سکتے ہیں آپ کو بار بار بھی وہ دوبارہ سے print نہیں کرنا پڑے گا بار بار سے جو ہے وہ conduct نہیں کرنے پڑیں گے we can categorize list of patients suppose پورے پاکستان میں کتنے patient آج کے دن میں بخار کے رلی آئے ہیں کن کو جو ہے وہ diabetic تھے کون سے جو ہے وہ skin سے related تھے کون سے جو ہے وہ کتنے accident ہوئے ہیں road accident کتنے ہوئے ہیں and like that these all things can be managed easily we can categorize the list of patient on the basis of diagnosis suppose آپ کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا لیکن test ہوئے ہیں تو اس سے آپ کو کوئی نئی ڈیزیز جو ہے وہ آپ کے پاس سامنے آگے you can share your data anywhere in the world by using the information technology ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آنے والے دنوں میں ہمارے پاس جو ہے وہ flu آ رہا ہے تو flu کی medicine جو ہے وہ properly manage کر رہے ہیں اس کو market میں لے کر آئے ہیں تاکہ patient جو ہے وہ easily can intake and after and easily can heal as well this is all about the patient related record keeping data hopefully you get the idea don't forget to subscribe the channel for upcoming and use videos take care and allah hafiz